چیف جسٹس کا تفتیشی داروں میں حکومتی مداخلت پر اسخد نوٹس سماعت کل ایک بجے ہوگی نوٹس مطابق اہم افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ نظام انصاف میں مداخلت کے مترادف ہے مداخلت کی وجہ سے شواہد میں کر بڑھ اور غائب ہونے کا خدشہ ہے چیف جسٹس نے اسخد نوٹس ساتھی جج کی نشاندہی پر لیا فوج کی وجہ سے عوام سکون سے سوتے ہیں یہ فوج ہی ہے جو سیلاب زدہ علاقوں میں جاتی ہے زلزلہ متاثرین کی مدد کرتی ہے کوئی توفان ہو یا وبا ہو ہر جگہ آپ کو فوج ملے گی آرمی چیف کا جی ایچ پیو میں فوجی اعزادات کی تقریب سے خطاب آئی ایس پی آر کے مطابق اٹھالیس افسروں کو ستارہ امتیاز تیس سپاہیوں کو تمغہ بسالت دیا گیا قوم مافیا کے خلاف کھڑی ہو گئی ملک میں سیاست نہیں انقلاب آ رہا ہے عمران خان کا گجربالہ میں جلسے سے خطاب کہا شہباز درداری کو پیسے کی بیماری ہے وہ بہت خوش ہے کیونکہ گالیاں شہباز اور نون لیگ کو پڑ رہی ہیں یہ دونوں بھائی فز گئے ہیں آگے عوام کا سمندر ہے پیچھے عمران خان عوام کو لے کر کھڑا ہے شہباز شریف وزیر آزم بن کر پوچھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے چیری بلوسم بوٹ ایسے پالش کرتا ہے کہ اپنی شکل نظر آنے لگتی ہے جمعہ کو ملتان جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ دوں گا عمران خان کا لاہور میں پی ٹی آئی وکلا کنونشن سے خطاب کہا امریکی سازش کے تحت چوروں کو مسلط کیا گیا کسی صورت غلامی قبول نہیں کریں گے عبام میرے لیے نہیں اپنے اور اپنے بچوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلیں یہ ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ کر اپنے کیسز ختم کرا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب حکومت خطرے میں پڑ گئی منعرف ارکان کے بغیر حمزہ شہباز اکثریت کھو بیٹھے عمران خان نے اجلاس بلا لیا الیکشن کمیشن کے فیصلے تک انتظار کرنے کا فیصلہ خافلیگ نے سر جوڑ لیے نمبرز گیم کے لیے بھاگ دور شروع حمزہ شہباز پھر جہانگیر ترین کے پاس مہنچ گئے وزیرالہ بلوچستان خدوز بزنجوں کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد جمع کروا دی گئی بی اے پی کے صدر جام کمال پی ٹی آئی کے سردار رند اور این پی کے ازغر اچکزئی نے تحریک جمع کرائی جام کمال کہتے ہیں ہم خیال گروپ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے سردار یار محمد رند نے کہا مطلوبہ نمبرز پورے ہیں حمزہ شہباز غیر خانونی طور پر وزیرالہ پنجاب ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرنے کی ضرورت ہے فوا چودری کہتے ہیں کل حمزہ کے خلاف عدالت میں پیٹیشن دائر کریں گے پنجاب میں ان کے پچیس ووٹ کم ہو گئے یہ خود استیفہ پیش کر دیں ڈالر کی اڑان حکومت قابو پانے میں ناکام ڈالر کی ڈبل سینٹری اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے اضافے سے دو سو روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں بھی ڈالر تین روپے چھبیس پیسے اضافے سے ایک سو نمیانوے روپے پر جا پہنچا وزیر خارجہ بلاول بٹو سے امریکی ہم منصف سے ملاقات بلاول نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے امریکی وزیر خارجہ ٹونی ملنکن بولے پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں معاشی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ملک کو مزید قرض میں جگڑنے کی تیاری دوہمیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آئی ایم ایف چیف مشن نے معیشت کے لیے فوری اور طویل مدتی اقدامات پر زور دیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی کسی بھی خبر کی مزید تفصیل کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز روٹ کام اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایسے نہیں چلے گا دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے